گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی غریب شہر کی فاکوں سے مر گئی مجھے اگر اس سوچ سے فرصت ملے کہ مجھے کسی عام سی گیترنگ میں کون سے برینڈ کا لباس زیبتن کرنا ہے اور اس کے ساتھ کون سا میچنگ جوتا ہونا چاہیے میں اگر یہ سوچنا بند کروں کہ آج ڈینر میں مجھے چائنیز کھانا ہے یا اٹیلین میں اگر اپنی چشمے کلب کھولوں تو برقس اس کے مجھے خدا کی اسی زمین پہ وہ طبقہ بھی نظر آئے گا کہ جس کو یہ توقع بھی نہیں کہ اس آنے والی عید پر ان کے بچوں کے پیروں میں جوتی ہوگی بھی یا نہیں جنہوں نے آج کھانا کھایا ہے مگر یہ یقین دھیانی نہیں کہ کل روٹی نصیب ہوگی بھی یا نہیں گزشتہ سال رمضان میں آپ لوگوں کے ہی تعاون سے زفر نکوی ویلفر فاؤنڈیشن نے اسی طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے سہر و افتار کا احتمام کیا راشن فرہم کیا اور بچوں میں عید کے کپڑے اور جوتے تقسیم کیے تو پھر آئیے اس رمضان اور اس عید بھی زفر نکوی ویلفر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری علی امین کو شاباش دینی ہے بہت ہی میرٹ پر شاباش دینی ہے میں کہوں گا شاباش علی امین شاباش میرٹ پر ابھی آپ کو برا لگے یا اچھا لگے لیکن میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ میں نے میرٹ پر ان کو شاباش دی ہے حساب دار صاحب سنا ہے وزارت خزانہ کی دور سے نکل گئے ہیں اس کی کیا بچہ ہے اس کی بہت ہی گہری بچہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے ساتھی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اور ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ان کی رہائی کے لیے بہت سارے راستے ہموار ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے کیوں وجوہات کیا ہیں وجوہات خود شاید عمران خان صاحب نے پیدا کی ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے وارٹر پراجیکٹ بھی چل رہے ہیں اللہ کے کرم سے آپ کے تامل سے زوروں شوروں سے چل رہے ہیں مساجد میں لگ رہے ہیں تاکہ نمازی اور روزہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور کمیونٹی کے لوگ بھی پانی استعمال کریں اور انشاءاللہ نمازی اور روزہ دار جن جن مساجد میں لگ رہے ہیں وہ آپ کے لگائے ہوئے اس پراجیکٹ سے وہ روزہ افطار کریں گے وہ جناب سہری بھی اختیار کریں گے بڑی بات ہے اس سے بڑا نیکی کا کام ہو نہیں سکتا اور جناب ہمارا راشن پروگرام بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا سہر و افطار اور پھر ساتھ یتیم بچوں کو کپڑے اور جوتے دینے کا پروگرام بھی تو انشاءاللہ سب کو جاری رہے گا میں نے علی امین کو علی امین گرنپور کو شاواج دی میں ثابت کروں گا میں نے میرٹ پہ شاواج دی ہے میں وہ کنجوس بندہ نہیں ہوں کہ جو کسی کی اچھائی ہو اور اس کو شاواج نہ دے اور کسی کی برائی ہو ہم تحقید بھی کرتے ہیں لیکن یہ سامنے آپ کے ویڈیو چال رہی ہے یہ ویڈیو کس چیز کی ہے علی امین گرنپور وزیراعلا بنے انہوں نے غالباً پہلا دورہ اڈیالہ جیل کا کیا ٹھیک شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے انہوں نے پہلا دورہ گوا درگا کیا ٹھیک ہے نا کوئی اکل والی بات کی جاتی ہے بھائی پہلا دورہ گوا درگا کیا وہاں پر اشیاء تقسیم کی وہاں پر اعلان کیا لاکھوں روپے کا فوری طور پر چیک بھی مل جائیں گے لوگوں کو وہ لوگ جن کے مکانات گرے ہیں جن کا یہ نقصان ہوا ہے جن کا وہ نقصان ہوا ہے ان کو سب کچھ مل جائے گا اور فوری طور پر ملے گا یہ تو قوم کو چاہیے ہی نہیں قوم کو کیا چاہیے جیسے دیکھیں میں اسی وجہ سے شاباش دے رہا ہوں جیسے دیکھیں علی امین گنڈاپور نے پہلا پہلا دورہ اڈیا لگ کیا وہاں پر نقضہ کوکا گایا ٹھیک ہے نا وہاں پر نعرے لگوائے تیرا یار میرا یار قیدی نمبر اٹھ سو چار یہ میرٹ پہ میں آپ کو شاباش دے رہا ہوں علی امین خان آپ نے وہی کام کیا ہے جو اس قوم کو چاہیے سیاستدان سیاستدان کی نبز ہوتی ہے سیاستدان کا ہاتھ ہوتا ہے قوم کی نبز پر اب یہ قوم چاہ رہی ہے کہ آپ بڑے بڑے کام نہ کریں آپ مہنگائی کنٹرول نہ کریں آپ یہ پیٹرول یہ وہ سارا کچھ اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہو گیا آپ نے صرف اور صرف ناکدہ کوکا گانا ہے آپ نے تیرہ یار میرا یار کہہ دی نمبر اٹھ سو چار اس کے نعرے لگانے ہیں پہلا دورہ آپ نے قوم کے لاکھوں روپے کرونوں روپے جھوک کے آگ میں اور وہ پیٹرول جلا کے اور اتنا بڑا پروٹوکول لے کے قوم کے ہیرو کے پاس جانا ہے اڈیالا جیل ان سے ہدایات دلینی ہے جا کے باہر کہنا ہے دیکھو جی میں قوم کے ہیرو کی زیارت کر کے آیا ہوں اور واہ 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 بلے بلے ہو جا بھائی جو قوم چاہتی ہے وہ ہی کرو یہ کیا شباز شریف صاحب نے پاگلوں والا کام کیا گوادر بھاگ گئے وہاں پر انہوں نے اشیاء تقسیم کی وہاں پر تو میرا خیال ہے میرڈ پر آپ بھی شباز دیں گے یہی وہ بات جلسوں میں کریں گے کہ میں تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس گیا آپ کا سلام دے کے آیا آپ کی محبتیں وہاں پر پہنچا کے آیا میں وہاں میں نے ناکدہ کوکا بھی گایا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قوم نے پھر ان کو شباز دیں گے آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے ان کی پوری پوری پچھلی ساڑھے تین پونے چار سال کی حکومت کے دوران یہی نعرے کام آئے پھر وہ نکلے تو انہوں نے ڈونلڈ لو کو پکڑ لیا پھر وہ انہوں نے ناکدہ کوکا بنا لیا پھر وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بھی کر گئے نعرے بھی لگائے امریکہ دا یار غدار یہ بھی اور پھر اسی امریکہ کے موڈ بھی چاٹنے بیٹھ گئے ان کو طریقہ آتا ہے بھائی وہی چاہیے کہ ہر حکمران کو وہی طریقہ سیکھے چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ جنب مریم نواز صاحبہ دن رات بھاگ رہی ہیں بیچاری وہ ایک سیکنڈ کے لیے آرام نہیں کر کبھی کینسر ہسپیٹل کا اعلان کر رہی ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جی علی امین گھنڈاپور یہاں پہ اڈیالہ جیل آئے اور جناب بتایا جاہاں صاحبی بھاکی بہت سارے لوگ نون لیگ کا میڈیا یہ وہ کہ کوئی کر رہے ہیں کہ جی وہ جیل آئے اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے شباز شریف کا پروٹوکول ان کو اعتراض کرتے تھے فلان کے اعتراض کرتے تھے ان کے پروٹوکول پہ اعتراض کرتے تھے اور وہ خود آ گئے جہاں پر بلکل اچھا کیا اور وہاں پر کھانے کا نہیں ہے جونسٹیوں کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے پاس دینے کے لیے تنخائیں نہیں ہیں بہت اچھا کیا بھائی میں تو کہتا ہوں شاباش ہے میں نے اسی وجہ سے شاباش کہا ہے علی امین آپ کو بیل ڈن میں کہتا ہوں زبر دس کام کیا ہے یہ قوم یہی چاہتی ہے یہ قوم چاہتی نہیں ہے کہ ہمیں تنخائیں ملیں یہ قوم چاہتی نہیں ہے کہ ہمیں مہگائی سے نجات ملیں یہ نہیں چاہتی ابھی آپ نے یہ دکھا عمران خان صاحب نے خاطر لکھا اس کا اثر کیا ہوا وہ ظاہر ہے اس خط پر وہ آئی ایم ایف نے کرزہ تو نہیں روکنا تھا کرزہ تو بنیا ٹائپ ان کا سسٹم ہے کرزہ روکیں گے تو پھر وہ کیسے چلیں گے وہ کرزہ نہیں روکیں گے وہ آپ کا خون چوسیں گے اور وہ خون کیسے چوستے ہوتے ہیں انہوں نے ابھی سے ایک شرط رکھ دی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم پر پکستان کو گھایا عدویات پر اور جناب خوراک پر اب خوراک میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ درجلوں اشیاء ایسی ہیں پیٹرولیم دوائیاں خوراک ان پر وہ کہتے ہیں اٹھارہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا دیں اٹھارہ پرسنٹ ایٹین پرسنٹ سیل ٹیکس کا مطالبہ ہو گیا ہے اور اگر آپ ایٹین پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب جن پر ابھی تک سیل ٹیکس زیرو پرسنٹ ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھارہ پرسنٹ کرو تو یہ تو چیخیں نکل جائیں گے وہ بھائی نگاؤ جلدی یہ قوم ڈیزارو کرتی ہے کہ اسی طریقے سے میں تو کہتا ہوں آئی ایم ایف کو اگر میرا بات چلے نا میں ان کو کہتا ہوں پیارے ان کو چھتیس پرسنٹ کہو سیل ٹیکس لگانے کا تاکہ مزہ آئے قوم کی چیخیں نکلیں ہم بھی کہیں قوم کی اس قوم کی چیخیں نکلیں نا خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور پنجابیوں کی ان کی چیخیں نکلیں میں نے اپنے چینل سے نکدہ کو پہ چلا دینا ہے یہ پھر آپ دیکھ لینا کہ پھر اس میں یہ میرا کوئی قصور نہیں ہوگا میں آپ کو بتا صاحب ڈار صاحب دو بڑھ سے باہر ہو گئے ہیں وزیر خزانہ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا ڈار صاحب کو زد کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے نہیں جی ڈار صاحب ہی وزیر خزانہ وہ اسمبلی میں آئے اگروں نے ایسا ان کو جس طریقے سے وہ نعرے لگوائے اور جس میں اسمبلی میں بیٹھا ایک نعرہ نہ شباز شریف کے شلاف لگا ہے نہ زداری صاحب کے شلاف لگا ہے نہ بلاون صاحب جو بھی گندہ نعرہ ہو وہ نواز شریف کے شلاف لگا ہے بھئی میں بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بھئی نہ وہ وزیر آزم نہ کچھ وہ تو بیچارہ وزیر آزم کی دور سے پیچھے آٹی گیا تو ان کو بہت سارے معاملات سے پیچھے ہٹانا تھا ساگنار پہ وڑے ہوئے تھے کہ نہیں جی انہوں نہیں بننا ہے تو آج پتا چلا کہ جناب وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ حبیب بینک کے جو حبیب بینک لیمیٹڈ ہیں ایچ بی ایل کے وہ پھر جو ہے نا وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے وہ پریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ محمد اور انگزیب صاحب نئے نئے نام نئے نئے چیرے آئیں گے پہلے ان کا ان کے چیئرمن کا نام تھا پھر انہوں نے کو ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ غالبا نہ کر دی ہے تو اب صدر صاحب اور چیف ایگزیکٹیو جو ہیں اور انگزیب صاحب ان کا ڈار صاحب نہیں چاہیے بھائی ڈار صاحب آپ کو پتا ہے بہت سارے پاور فل حلقوں کو بہت سارے پاور کاریڈور کو نہیں چاہیے ہاں جی صحیح ہو گیا اور نواز شریف صاحب زید کر رہے تھے اب وہ کوئی زید شد چلے اب لوگ کہتے ہیں مجبوری کیا تھی یہاں سینٹر کی گورنمنٹ لینے کی اور وہاں پنجاب کی گورنمنٹ لینے کی یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں این ممکن ہے آپ دیکھ لیجئے گا میرے یہ جملے ذرا نوٹ کر کے رکھیں آج کل میں بہت سارے ویڈیوز میں کہتا ہوں گا یہ میری بات نوٹ کر کے رکھیں میرے جو کانسٹنٹ ویورز ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے وہ کچھ دیر کے بعد ہو سکتا چھ مینے بعد سال بعد ڈیڑھ بعد شاید ہو سکتا اس سے بھی پہلے نواز شریف صاحب گروپ کی مفامتی نہیں مزامتی گروپ خیر آج کل مزامتی تو رہی کوئی نہیں کیا لیکن ویسے جو نواز شریف صاحب گروپ کے بندے ہیں ان کے بیانات آنے شروع ہو جائیں گے اور ابھی سے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اس میں ایک ایسی بات نہیں ہے وہ کہیں گے سینٹر میں ہماری تو گورمنٹ ہی نہیں ہے سینٹر میں کون سینوں ان کی گورمنٹ ہے ہم اس گورمنٹ کو تو اون ہی نہیں کرتے ہم نے تو کہا تھا کہ واضح اکسریت دے دیں تو نواز شریف صاحب آ جائے اس کو ہم اون ہی نہیں کرتے آپ دیکھیں تو کیا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جاتے نہیں بھائی وہ اب ایسی صورتحال تھی اپوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے تو پھر پنجاب کی حکومت بھی جا رہی تھی پھر مریم نواز صاحب بھی وزیرالہ نہیں بن رہی تھی اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے مقدمات بھی دوبارہ کھل جاتے یہ بہت ہے ہو سکتا ہے پھر قیدی نمبر ایٹ سو چار کو باہر لا کے پھر ان کو زلیل کروایا جاتا یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے بہت سارے حقائق ہیں جو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کسی میں جرت کی نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک بات کہ ایک بندہ وزارت عزمہ کی دور سے باہر نکال دیا آپ نے وہ بندہ کہتا ہے جناب عساق ڈار کو وزیر خزانہ بناو انہوں نے وزیر خزانہ تک بھی نہیں بننے دیا انہوں نے وہ بھی اپنا ماشاءاللہ اپنا وزیر خزانہ بٹھا دیا اور کہا کہ نہیں جی یہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور عساق ڈار ساکھوں کو اور منسکی دے دیں اپنے حساب سے اپنا ہاں بلکل ایسی ہے میں نے کہا سر بھی جھکاؤ گے کھلا ہوگی بھی صحیح آج کل نئی ریت نکل پڑی ہے کہ پہلے طرح میں کہ وہی چلے گا جو سر جھکائے گا اب وہی چلے گا جو سر جھکائے گا ساتھ کھلائے گا یہ بات ہے اسی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے ڈار ساکھ نہیں چاہیے ہاں اب آپ باقی سمجھ دار ہیں تو میں نے کہا کہ خان صاحب کے قومی اسمبلی میں جناب وہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ قرارداد جمع ہو چکی ہے اب اس قرارداد کے مطابق کو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرو اور ادھر سے دیکھیں تو عصد قیسر صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں بہاوت کا خدشہ ہے دھمکیاں ہیں دھمکیاں بہاوت کا خدشہ ہے اس لئے ہم شباز شریف کو وزیراعظم نہیں مان سکتے نہ ہی مانیں گے شباز شریف ہمارا وزیراعظم نہیں ہے ابھی تک ان کی وہی رات ہے ہمارا منڈیٹ واپس کرو نہیں تو بہاوت کرا دے گے یہ ابھی تک یہی دھمکیاں ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر سے ماشاءاللہ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی وہ اچھے بچے بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آدل راجہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایکشن میں آدل راجہ نے ان کی کمبین چلائی انہوں نے وہ چپ ساتھے رکھے وہ لاکھوں لوگوں تاکہ ان کی آواز پہنچائی اور پاٹ فوج کو گھالیاں دیں اچھے ایک بات اور آپ نے نوٹ کی بڑی دلچسپ بات ہے ہمیں ہر دفعہ یہ یقین دلائے جاتا ہے ہر میٹنگ میں ہر ایک میں ہمارے دوست بھی ہیں کچھ صحافی بھی وہ بھی نو مائی والوں کو آپ بے فکر رہیں کوئی بھول میں بھی نہ رہے نو مائی والوں کو کیفر کردار تک موچایا جائے گا میں نے تو یہ دیکھا کہ جو نو مائی کا سب سے وڈا ماسٹر مائنڈ ہے وہ جیل میں بیٹھا یاشی کر رہا ہے میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں عمران خان بیس دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتے تھے عمران خان کو جیل میں وہ وہ فسیلٹیز ہیں ایکسرسائز سے لے کر تو کھانے تک اور دیسی گھی میں بکرے اور دیسی گھی میں دیسی مرخ پکا کے وہ وہ فسیلٹیز ہیں گپیں ہانکی جا رہی ہیں ادھر سے ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ابھی ان کا وفد گیا مولانا صاحب کے پاس عمران خان کا ان کا وفد وہاں پہنچا اور مولانا صاحب وہ کہتا ہے جناب کہ عمران خان آپ کی باتوں کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے ہمیں میسیج کیا ہے کہ فوری طور پہ آپ مولانا صاحب کے پاس پہنچیں اب مولانا صاحب نے وہ بیان چند گھنٹے پہلے دیا تھا اتنے تک تو بیان صحافیوں تک نہیں پہنچتا جتنا جلدی عمران خان کے پاس پہنچ جاتا ہے انہیں تو وہ فسیلٹیز ہیں ایک وہ بندہ تھا جس نے کہا میری میسیز بستر مارک پہ ہے اور مجھے جو ہے نا بہت ہی خدشہ ہو رہا ہے ان کی بہت بیماری بڑھی ہوئی ہے تو میں نے جو لاسٹ فون کیا تھا اس سے مجھے بہت ہی تشویشناک حالت ان کی بتائی گئی ہے میری فون پہ بات کروا دیں وہ لندن میں ہاسپیٹل میں تھی انہیں کہا گی نہیں آپ کا کوٹہ ختم ٹھیک ہو گیا نا فون پہ بات نہیں کروائیں ایک وہ تھا اور چند گھنٹے کے بعد یا ایک دو گھنٹے کے بعد وہ سپرٹینل جیل آ گیا جی ہم آپ کو افسوس کے ساتھ اطلاع دے رہی ہیں کہ آپ کے میسیز فوت ہو گئی ایک یہ سینیریو ہے دوسرا سینیریو ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی علیمہ خان جا رہی ہے کبھی دوسری عزمہ خان جا رہی ہیں کبھی تیسری بہن جا رہی ہیں کبھی پنکی جا رہی ہیں کبھی ایک وکیل جا رہا ہے کبھی وہ شیر افضل مربط دن دناتا ہوا جا رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے ایک ایک ہفتے میں ان کو بیس بیس تیس تیس لوگ ملقات کے لیے جا رہے ہیں بھئی وہ جیل ہو تو تب ہے نا وہاں تو عیاشی ہے ہر قسم کی عیاشی بھی ان کو مل رہی ہے ہر قسم کا اوہ زبردست قسم کا کھانا بھی مل رہا ہے لاکھوں روپے ان کے خرچہ آ جاتا ہے کھانے پہ ہر ایکیز پر وہ بھور ہو گئے جیل میں سوالی پیدا نہیں ہوتا اب انہوں نے جناب انہوں نے بیٹھ کے بقاعدہ پلاننگ کے طاعت کہا ہے عادل راجہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا ست کیسر نے سب نے بیٹھ کے وہ شیر افضل مربط بھی بیٹھے تھے باقی لوگ بھی وہ حیدر مہدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو باہر بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اپنا سوشل میڈیا سیل ہے یعنی آپ نے جس طریقے سے کپڑے اتارے آپ نے جس طریقے سے ننگا کیا آپ نے جس طریقے سے ہمیں کہا جا رہا ہے نو مائی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا بھئی نو مائی والا وہاں آیاشی کر رہا ہے نو مائی والا وزیرعالہ بن چکا ہے نو مائی والا قومی اسملی اور صوبائی اسملیوں میں پہنچ چکے ہیں باقی ہیں غریب کے بچے یو تھیے وہ بچارے غریب یو تھیے وہ جوان وہ ساڑ رہے ہیں ملٹری کورس میں ان کا قصور یہ کیا تماشا ہے کہ آپ نو مائی کے ماسٹر مائنٹس کو اس طرح کی فیسیلیٹیٹ کریں ان کو وزیرعالہ بنوائیں ان کو اسملیوں میں پہنچائیں اور جو غریب کے بچے ہیں وہ سڑتے رہیں اور کہیں کہ جی ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا ہمیشہ کیفر کردار تک پہنچتا ہی غریب ہے کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ وہی باری بات ہے کہ مکڑی کا ایسا جالا ہے کہ یہاں غریب اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب اس میں پھانس جاتا ہے کمزور کیڑا پتنگا ٹھیک گریب تو ہوئی ہے نا جو کیڑا پتنگا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مکڑیوں ٹائپ ٹھیک ہے نا وہ وہ پھر جو ہے نا وہ یہاں پھانس جاتا ہے اور جو بھیسے ہیں موٹے موٹے جو پاورفل ہیں جو پیسے والے ہیں جو امیر کبھی جو کھلا سکتے ہیں جو سر جھکانے کے ساتھ کھلاتے بھی ہیں اور جو بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں ساتھ کھلاتے بھی ہیں کرتے وہ ہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو وہ پھر ساتھ صورتی حال اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے ٹکر نہیں لینی بس چونکہ عمران خان کی سہولتکاری ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا اور پھر جب وہ باہر آ گیا چلا کے ان کو کہو کہ چلا کے دکھاؤ پھر دونوں حکومتیں سینٹر والی بھی اور پنجاب والی بھی آپ اس سے اتفاق کریں گے لیکن ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہو گیا نا آپ نے انجوئے کرنا ہے جیسے میں نے پروگرام بنایا ہے اس سارے سسٹم کو انجوئے کرنے کا آپ نے میرے ساتھ انجوئے کرنا ہے امید آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے رمضان کا راشن بھی دینا ہے اور ہم نے باقی بھی جو ہے نا وارٹر پراجیکٹ بھی لگا رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ آپ کا تامن جاری و ساری ہے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم احباب زفر نکوی ویلفر فانڈیشن کے وارٹر پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بیعاب علاقوں کی مساجد میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کا سلسلہ پاکستانی اور اور سیز پاکستانی دوستوں کے تعاون سے جاری و ساری ہے اب آپ زفر نکوی ویلفر فانڈیشن کے زیر انتظام ایک مسجد میں آج ایک اور وارٹر پراجیکٹ کی تکمیل ہوئی جناب علیم نظامی صاحب نے مرہوم محمد نعیم نظامی اتر النساء اعجاز عمد کریمی اور مرہومہ ساجدہ بیگم کے صالح ثواب کے لئے عطیہ کیا اللہ تبارک و تعالی مرہومین کی مخرط فرما کر جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور علیم نظامی صاحب اور ان کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے میں زفر انکر کے لئے شکریہ دا کرنا چاہے ہمیں پینے کے لئے پانی جائے میں دور سے پانی بڑھ کر لاتی تھی شکریہ زفر انکر سے پانی بڑھتے جاتے تھے اب ہمارا رنیا پر مسجد سے بڑھتے ہیں زفر انکر بہت چھکریہ اپنے ہماری اپنے پر کر لکھتے ہیں ہماری اپنے گیے اپنے پانی پانی چالتاوز mooi اور پانی پینے کے لیے تو اس مال بھی کرتے تھے اس طرح سارا نظام تھا ہمارا پانی کا بڑا مسئلہ تھا زفا نبکی فوروڈیشن ہے یہ پانی کا پانے پاس ہمیں کر دیا ہے محمد نایم نظامی اطرحن نساء اجاز آمد سایدہ بیگم اللہ تعالیٰ انہا مرمومہ کنگ جنہ دل فدوس جالا مقامہ تا فرما بھی اور علیم نظامی صاحب اللہ تعالیٰ رزق حلال بھی اور انہاں زمکی کرے اللہ تعالیٰ مال کی برکت پاوے ہم علی نظامی صاحب کا شکریہ دا کریں زفر ناکوی صاحب کے ہم دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف تھی یہاں مہر کا پانی صحیح نہیں ہوتا تھا اس پر غضب بنا دیتے